ویلکم تو فیزیکس انسائیڈ آو فیزیکس انسائیڈ آو آپ کے لیے ایکسپیریمنٹ تو فائنڈ دہ ثرمیانک وارک فنکشن اپ ای میٹل اینڈ ویریفیکیشن اپ ریچڈ سان ایکویشن اس ایکسپیریمنٹ میں ہم میٹل کا ثرمانک وارک فنکشن فائنڈ کریں گے اور ریچڈ سان ایکویشن کو ویریفائی کریں گے ایکسپیریمنٹ کو مختلف سیکشن میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے انٹرودیکشن ٹو ایکسپیریمنٹ اس کے بعد اپریٹرز کی کمپلیٹ ڈسکرپشن اپزرویشن کلکولیشن گراف اور فائنلی ریزلٹ سب سے پہلے ہم بات کریں گے انٹرودیکشن ٹو ایکسپیریمنٹ ثرمانک وارک فنکشن کو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں جب بھی کسی میٹل سرفیس کو تھرمل انرجی سپلائی کی جاتی ہے تو وہاں سے الیکٹرانز امیٹ ہوتے ہیں ان الیکٹرانز کو ہم تھرمیانز کہتے ہیں اور اس پراسس کو ثرمانک وارک فنکشن کیا ہوتا ہے ثرمل انرجی کی وہ منیمام ویلیو جو کہ الیکٹران کو میٹل سرفیس اجیکت ہونے کے لیے ریکوائیڈ ہے اس کو ہم ثرمانک وارک فنکشن کہتے ہیں ثرمانک وارک فنکشن کو فائی سے ڈی نوٹ کرتے ہیں یوزولی الیکٹران وورڈ میں میر کیا جاتا ہے شامل impurities پہ depend کرتا ہے ریچرڈسون ایکویشن کیا ہے جے equal to a t square e power minus 5 divided by k b t اس ایکویشن میں جے امیشن current density ہے a constant ہے جو کہ nature of metal surface پہ depend کرتا ہے phi thermionic work function ہے k b bouts man constant ہے اور t absolute temperature ہے ریچرڈسون ایکویشن کو وی فائی کرنے کے لیے ہم one over t کو x ایکسز کے لانگ لے کر اور log based and i a over t square کو y ایکسز کے لانگ لے کر ایک graph plot کرتے ہیں اگر یہ graph state line ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ریچرڈسون ایکویشن ویریفائی ہو گئی ہے اس میں i a saturation value of anode current ہے اور thermionic work function find کرنے کے لیے اس graph کا slow find out کرتے ہیں thermionic work function find کرنے کا فارمولہ phi equal to two point three zero three k b into slope of graph اس میں k b bouts man constant ہے thermionic work function of metal find کرنے کے لیے جو circuit ڈائیگرام ہم use کرتے ہیں وہ آپ اس section میں دیکھ رہے ہیں یہ ایک ڈائیوڈ والو ہے جس میں یہ filament ہے یہ anode ہے اور یہ cathode ہے یہ filament heater ہے جس کی مدد سے ہم ڈائیوڈ وال کے filament کو heat کرتے ہیں اور اور اس کی corresponding voltage اس وولڈ میٹر سے نوڈ کرتے ہیں اور filament current اس ایم میٹر سے نوڈ کرتے ہیں یہ power supply ہے جو کہ anode voltage فرام کرتی ہے اس voltage کو ہم اس وولڈ میٹر سے نوڈ کرتے ہیں اور اس corresponding current اس ایم میٹر سے نوڈ کرتے ہیں thermionic work function of a metal find کرنے کے لیے اور ریچرڈسون کی equation کی verification کے لیے جو operators ہم use کرتے ہیں اس میں کیا کیا شامل ہے ایک ڈائیوڈ والو ہے پاور سپلائی فار filament پاور سپلائی فار انوڈ وولڈ میٹر ہے 0 to 6 وولڈ اور ایم میٹر ہے 0 to 0.3 ایم پیئر وولڈ میٹر ہے 0 to 120 وولڈ ایم میٹر ہے فار میگرمنٹ آف انوڈ current determination of thermionic work function of a metal and verification of richardson equation experiment perform کرنے کے لیے جو operators ہم use کرتے ہیں وہ آپ اس section میں دیکھ رہے ہیں اس operators میں یہ on off switch ہے یہ portion filament کی voltage اور current کو میر کرنے کے لیے ہے یہ portion anode voltage اور anode current کو میر کرنے کے لیے ہے اس voltage selector کی مدد سے ہم filament voltage کو change کرتے ہیں اور اس voltage selector کی مدد سے ہم anode voltage کو change کرتے ہیں یہ ڈائیوڈ والو ہے اس کے یہ filament کے دو terminals ہیں جن کے ساتھ ہم نے low tension power supply connect کی ہوئی ہے ڈائیوڈ والو کا یہ terminal anode ہے ادھر cathode ہے anode اور cathode کے درمیان ہم نے یہاں سے supply apply کرنی ہے یہ ڈائیوڈ والو ہے یہ اس کی base ہے یہ ایک specific ڈائیوڈ والو ہے جس کو ہم thermonic work function اب metal find کرنے کے لیے use کرتے ہیں جب ہم filament کو یہاں سے voltage apply کرتے ہیں تو filament heat up ہو جاتا ہے filament کے heat ہونے کی وجہ سے cathode بھی heat ہوتا ہے کیونکہ cathode ایک metal surface ہے جب کسی بھی metal کو hit کیا جاتا ہے تو تھرمیانی commission کی وجہ سے اس میں سے electrons نکلتے ہیں plate current number of electrons کے proportional ہوتی ہے جوں جوں ہم anode voltage increase کریں گے اس کے ساتھ ساتھ anode current بھی increase کرے گی filament کی voltage note کرنے کے لیے ہم یہ voltmeter use کریں گے اس کی reading کا least count find out کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ zero اور two کے درمیان ten lines ہیں اس لیے ہر line کس کو ظاہر کرے گی two divided by ten answer ہوگا zero point two volt اس لیے اس voltmeter کی ہر line zero point two volt کو ظاہر کرے گی reading note کرنے کے لیے اس کی needle جہاں پر بھی ہوگی نمبر آپ ڈوینز count کریں گے اس کو zero point two سے multiply کر دیں گے اتنے voltage voltage ہو جائے گی اس ایمیٹر کی مدد سے ہم filament current note کریں گے اس میں بھی آپ دیکھیں تو zero اور zero point one zero point two zero point three ampere zero اور zero point one کے درمیان ten lines ہیں ہر line کتنے کو ظاہر کرے گی zero point one divided by ten answer ہوگا zero point zero one ampere اس ایمیٹر کی ہر line zero point zero one ampere کو ظاہر کرتی ہے reading کیسے note کریں گے needle جہاں پر بھی ہوگی اتنی ڈوینز count کر کے اس کو zero point zero one ampere سے multiply کر دیں گے اس voltmeter کی مدد سے ہم anode voltage measure کریں گے اس میں آپ دیکھیں تو zero forty eighty one twenty volt zero اور forty کے درمیان ten lines ہیں ہر line کتنے کو ظاہر کرتی ہے forty divided by ten answer ہوگا four volt اس کی ہر line four volt کو ظاہر کرتی ہے needle جہاں پر بھی ہوگی وہ ڈوینز count کر کے number of ڈوینز کو ہم four سے multiply کر دیں گے اتنے volt voltage ہوگی اس ایمیٹر کی مدد سے ہم anode current note کریں گے یہاں پر آپ دیکھیں تو zero four eight or twelve zero اور four کا درمیان ten lines ہیں ہر line کتنے کو ظاہر کرتی ہے four divided by ten zero point four یہاں سے جو reading آئے گی وہ ہم نے اس کے مطابق note کرنی ہے اگر ہمارا switch کس side پہ ہے جس side پہ ابھی ہے تو جو بھی reading ہوگی اس کو ہم نے 10 is power minus five سے multiply کرنا ہے تو اتنے ampere reading ہوگی for example یہاں پہ four پہ آ رہی ہے needle تو four کو ہم multiply کریں گے 10 is power minus five so four multiplied by 10 is power minus five ampere reading ہوگی جب ہم اس switch کو اس side پہ رکھیں گے تو اس وقت یہاں سے جو reading آئے گی اس کو 10 is power minus four سے multiply کریں گے experiment perform کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم diode بال کو اس کی base میں insert کریں گے insert کرنے کے بعد یہاں سے filament voltage کو maximum پہ set کر دیں گے اور wait کریں گے تاکہ diode بال کا filament on ہو جائے جب on ہو جائے گا تو یہاں سے ہم اس voltage کو decrease کر کے 5.2 volt پہ لے آئیں گے 5.2 volt پہ جب لے آئیں گے اس وقت یہاں سے filament current بھی note کریں گے filament voltage اور current note کر کے اپنے observation table میں لکھیں گے اس کے بعد اسی filament voltage اور current پہ بغیر change کیے یہاں سے ہم anode voltage کو change کریں گے anode voltage یہاں سے change ہوگی اس کے ساتھ ساتھ anode current بھی change ہوگی آپ دیکھیں گے کہ anode voltage change کرنے کے ساتھ ساتھ ایک موقع پہ جا کے anode current رک جائے گی جہاں پر anode current سے decrease کر کے 5 volt پہ لے آئیں گے تو جب ہم filament voltage کو decrease کریں گے filament current بھی decrease ہو جائے گی اس وقت ہم نے 20 to 30 seconds wait کرنا ہے تاکہ یہ current stable ہو جائے اس کے بعد یہاں سے پھر ہم نے anode voltage کو change کرنا ہے anode voltage increase کرے گی اس کے ساتھ ساتھ anode current بھی increase کرے گی ایک خاص voltage پہ anode current stable ہو جائے گی وہ current ہم نوٹ کریں گے وہ ہماری saturation anode current ہوگی مزید ریڈنگ کے لیے ہم filament voltage کو decrease کریں گے steps میں اسی طرح steps میں filament current بھی decrease ہوگی ہر filament voltage کے لیے ہم یہاں سے anode voltage کو change کریں گے اور یہاں سے saturation anode current نوٹ کریں گے saturation anode current وہ current ہے یہاں پہ current stable ہو جاتی ہے filament کی high voltages کے لیے ہم اس switch کو 10 raise power minus 4 والی سائٹ پہ set کریں گے اور filament کی low voltages کے لیے ہم اس switch کو 10 raise power minus 5 والی سائٹ پہ set کریں گے observation میں filament resistance at room temperature are not یہ manufacturer provide کرتا ہے اس کی value ہے اس ڈائیوڈ وال کے لیے 3.8 ohm temperature coefficient of material alpha جو کہ constant ہے اس کی value ہے 4.5 multiplied by 10 raise power minus 3 centigrade inverse wortsman constant kb یہ بھی ایک constant ہے 1.38 multiplied by 10 raise power experiment perform کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ڈائیوڈ وال کو اس کی base میں insert کر رہے ہیں apparatus کارنان کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ apparatus کارنان ہو گیا ہے experiment start کرنے کے لیے ہم filament voltage کو maximum پہ set کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ filament voltage مکسیمم ہو رہی ہے ہم نے ناب کو full کر دیا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ filament current کی needle out of scale ہے یہ اب واپس آ رہی ہے جب یہ stable ہو جائے گی اس کے بعد ہم ریڈنگ لینا start کریں گے ہم اتنی دیر تک wait کرتے ہیں تاکہ filament current stable ہو جائے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ filament current stable ہو گئی ہے تو یہاں پہ زین میں رکھیں کہ یہ تقریبا stable ہونے کے لیے 3 سے 4 میٹ لگتے ہیں اب ہم یہاں سے filament voltage کو decrease کرتے ہیں اور reading note کرتے ہیں یہاں سے اب ہم reading note کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ volt meter کی ہمارے پاس 26 devions آ رہے ہیں چونکہ ہر devions 0.2 2 volt کے equal ہے تو 26 multiplied by 0.2 that is 5.2 filament کی voltage ہو گئی ہے 5.2 volt اب یہاں سے filament current بھی note کرتے ہیں یہ کتنی devions ہیں 26.5 devions کیونکہ ہر devions 0.01 ampere کی equal ہے تو 26.5 multiplied by 0.01 equal to 0.265 ampere اب anode saturation current note کرنے کے لیے ہم switch کو 10 raise power minus 4 والی سائٹ پہ set کر رہے ہیں اب یہاں سے anode voltage کو increase کرتے ہیں اب دیکھیں جوں جوں ہم anode voltage increase کر رہے ہیں anode current بھی increase کر رہی ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ anode voltage تیزی سے increase کر رہی ہے لیکن anode current increase نہیں کر رہی ہے یہ ہی ہماری saturation current ہے اب ہم اس کو note کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ ہے 14 اور چونکہ ہر devions 0.4 کی equal ہے تو 14 multiplied by 0.4 5.6 اور 5.6 کو کس سے multiply کرنا ہے 10 raise power minus 4 سے تو 5.6 multiplied by 10 raise power minus 4 ampere اب یہ تینوں readings filament voltage filament current اور anode saturation current اپنی observation table میں note کرتے ہیں filament voltage vf اس کی value تھی 5.2 volt filament current if ampere اس کی value تھی 0.265 ampere anode saturation current اس کی value تھی 5.6 multiplied by 10 raise power minus 4 ampere اب ہم نوٹ voltage کو واپس 0 کر رہے ہیں second reading کے لیے ہم filament voltage کو decrease کر رہے ہیں filament voltage کو decrease کر لیا ہے اب ہم اس reading کو note کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ voltmeter کی 25 devions ملٹیپلائیڈ بائی 0.25 یہاں سے filament current بھی نوٹ کرتے ہیں یہاں سے آپ دیکھیں تو 26 devions آ رہے ہیں چونکہ ہر devions 0.01 ampere کے equal ہے تو 26 ملٹیپلائیڈ بائی 0.01 ampere that is 0.26 ampere so اس کو 10 raise power minus 4 والی سائٹ پہ رکھتے ہوئے ہی ہم anode voltage کو increase کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ anode voltage جوں جوں increase کر رہی ہے anode current بھی increase کر رہی ہے ایک خاص voltage پہ anode current saturate ہو جائے گی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ anode voltage بڑھ رہی ہے لیکن anode current نہیں بڑھ رہی ہے اب یہ current بھی نوٹ کرتے ہیں یہ total ہمارے پاس 9 devions ہیں چونکہ ہر devions 0.4 کے equal ہے تو 9 multiplied by 0.4 that is 3.6 3.6 کو 10 raise power minus 4 سے multiply کرنا ہے یہ complete reading ہو جائے گی تو ہمارے پاس complete saturation current کی reading کیا ہے 3.6 multiplied by 10 raise power minus 4 ampere اب یہ filament voltage filament current اور saturation anode current کو اپنی observation table میں note کرتے ہیں filament filament voltage کی value تھی 5 volt filament current کی value تھی 0.26 ampere anode saturation current کی value تھی 3.6 multiplied by 10 raise power minus 4 ampere अब अब anode voltage को वाप 0 कर रहे हैं यह anode voltage 0 हो गई है next reading के लिए हम filament voltage को मजीद decrease कर रहे हैं decrease करने के बाद अब 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 0.255 ampere that is 0.255 ampere तो anode current यहां पे saturate हो गई है वो increase नहीं कर रहे हैं यहां पे आप देखें तो यह 5 0.4 के equal है reading क्या होगी 5 multiplied by 0.4 that is 2 2 को किसे multiply करना है 10 raise power minus 4 से complete reading क्या हो जाएगी 2 multiplied by 10 raise power minus 4 ampere यह क्या है यह anode saturation current है अब हम यहां से अपनी filament voltage filament current और anode saturation current को observation table में note करते हैं filament voltage की value थी 4.8 volt filament current की value थी 0.255 ampere anode saturation current की value थी 2 multiplied by 10 raise power minus 4 ampere अब इस नाब की मदद से anode voltage को वापे 0 पे ला रहे हैं यह anode voltage 0 हो गई है next reading के लिए हम filament voltage को मजीड decrease कर रहे हैं अब decrease करने के बाद हम filament voltage को नोट करते हैं आप देखें तो यहां पे 22 devions आ रहे हैं क्योंके हार devions 0.2 volt की equal है तो यह कितनी voltage हो जाए कि 22 multiplied by 0.2 volt that is 4.4 volt filament current भी note करते हैं यहां पे आप देखें तो 24.5 devions आ रहे हैं क्योंके हार devions 0.01 ampere की equal है तो 24.5 multiplied by 0.01 तो current हो गई 0.245 ampere अब यहां से anode voltage को chain करते हैं अब देख रहे हैं कि anode voltage maximum हो गई है लेकर anode current की value बहुत कम है इसलिए हम इस switch को इस side पे set करते हैं अब देख रहे हैं अनोड वोल्टेज को increase कर रहे हैं यहां से आप देख रहे हैं जुँ जुँ anode voltage increase हो रही है पहले current भी increase हो रही है अब anode voltage maximum हो गई है लेकर anode current चींग नहीं हो रही तो यही हमारी saturation current है यह हम node करते हैं تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ڈوینز آ رہے ہیں 14 ہر ڈوینز چونکہ ہے 0.4 کے equal تو 14 multiplied by 0.4 that is 5.6 اب ہمارا switch is side پہ ہے تو complete reading کیا ہو جائے گی 5.6 multiplied by 10 is power minus 5 ampere filament voltage filament current اور anode saturation current کو اپنی observation table میں note کرتے ہیں filament voltage کی value تھی 4.4 وولٹ filament current کی value تھی 0.245 ampere anode saturation current کی value تھی 5.6 multiplied by 10 is power minus 5 ampere anode voltage کو ہم آپے 0 کر رہے ہیں next reading کے لیے ہم filament voltage کو مزید decrease کر رہے ہیں اب یہاں سے filament voltage note کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ needle exactly 4 volt پہ ہے تو یہ ہماری reading ہو گئی 4 volt یہاں سے current کو note کرتے ہیں current کی reading note کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں 23.5 ڈوینز آ رہے ہیں چونکہ ہر ڈوینز 0.01 ampere کے equal ہے تو total current کتنی ہو جائے گی 23.5 multiplied by 0.01 that is 0.235 ampere anode saturation current note کرنے کے لیے ہم anode voltage کو یہاں سے increase کر رہے ہیں جوں جوں anode voltage increase ہو رہی ہے anode current بھی increase ہو رہی ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں anode current تو change نہیں ہو رہی لیکن anode voltage maximum پر آ گئی ہے یہی ہماری saturation current ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہمارے پاس 4 ڈوینز آ رہی ہیں کیونکہ ہر ڈوینز 0.4 کے equal ہے تو reading کیا ہو جائے گی 4 multiplied by 0.4 that is 1.6 تو complete reading کیا ہوگی 1.6 multiplied by 10 is 5 ampere اب filament voltage filament current اور anode saturation current کو اپنی observation table میں note کرتے ہیں filament voltage کی value تھی 4 volt filament current کی value تھی 0.2 3 5 اور anode saturation current کی value تھی 1.6 multiplied by 10 is power minus 5 ampere 3 add 3 add saturation current بھی ہم نے observation میں note کی ہوئی تھی 1 over t calculate کرنا تھا یہ جو t کی value ہے اس سے 1 over t ہم نے ہر value کے لیے calculate car لیا اس کے بعد log base 10 i a over t square یہاں سے i a ki value لینی ہے یہاں سے t ki value لینی ہے اس کا log لے لینا ہے base 10 یہ ہر value کے لیے calculate کر لی 1 over t اور log base 10 i a over t square کے ذرمہ on graph plot کرنے لیے 1 over t کو x x x long لیا ہے log based n i a over t square y x long x 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 ہم نے سیکیل سیلیکٹ کیا ہے 1 big square equal to 0.4 kelvin inverse چونکہ x x is along 1 big square 10 small squares equal ہے اس لیے 1 small square 0.4 divided by 10 answer 0.04 y x 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 1 big square 10 small squares is equal is 1 small square along y x is 0.04 units graph plot کرنے کے لئے first point کو ہم دیکھتے ہیں تو 1 over t کی value ہے 8.346 multiplied by 10 is power minus 4 x x x is long hem نے اتنی distance تک جانا ہے اور y x is minus 9.408 تک جانا ہے وہ یہ point بنتا ہے اسی طرح باقی points بھی plot کرنے ہیں ان سارے points کو آپس میں ملا دینا ہے یہ ہمارا graph 1 1 over t اور log based n i a over t square کے درمیان graph slope find out کرنے کے لیے ہم نے دو point select کا لیے ہے a point اور b point a point کے coordinates ہم لیتے x 1 y 1 اور b point کے coordinates لیتے ہیں x 2 y 2 تو slope کا فرمولہ ہوتا ہے y 2 minus y 1 divided by x 2 minus x 1 یہ x 1 ہے یہ value y 1 ہے یہ value x 2 ہے یہ y 2 ہے یہ values یہاں پہ substitute کریں تو slope کا answer آجاتا ہے thermionic work function calculate کرنے کا فرمولہ ہے 5 equal to 2 point 303 kb slope of graph 5 is equal to 2 point 303 kb کی value لگا لگا دی اس کو calculator پہ calculate کریں تو answer آتا ہے 5 is equal to 4 point 2 5 5 multiplied by 10 power minus 19 جول اس کو electron volt میں convert کرنے کے لیے ہم اس کو 1 point 6 multiplied by 10 is power minus 19 پہ divide کر دیتے ہیں تو thermionic work function کا answer آتا 5 equal to 2 point 6 5 electron volt یہاں سے ہمیں دو result حاصل ہوتے ہیں ابھی پچھلے section میں آپ نے دیکھا ہے کہ 1 over t log based n i a over t square کے دمیان graph straight line تھا اس لیے ریچرڈ son ڈش man equation verify ہو گئی ہے اور دوسرا جو result ہے وہ کیا ہے کہ thermionic work function کی value ہے two point six five electron volt مزید lecture اور experiment کے لیے physics inside ڈور کو subscribe کریں ہر نئی ویڈیو کا notification سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے bell icon کو click کرنا مت بولی بولی